ملکی مسائل بڑے اہم ہے سب سے بڑی مسائل کی جڑ یہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی پی ٹی آئی جی حکومت مسلم جی جڑ آئے انہیں خیلی ونڈ خپے آپ جن سب سیاسی جماعتوں مہنگائی بیروزگاری تاریخی مہنگائی اے انہیں مہنگائی جی سزا عوام بھگت رہیا انتقال ہے پنجسٹویو میں داورنیا ڈاکٹر فوزیہ حمین صاحبہ سینئر رہنما سینئر شاہ صددان ہے پی ایس پی کی اہمین اے رہی چکی ہیں میرے ڈاک سب آپ کو الکم کرتا ہوں اسی کے ساتھ مہترم جناب بیریسٹر علی طائر صاحب اینلسٹ ہیں قانوندان ہیں اکیڈمک ہیں اور انکا بھی ہیں تجزیہ نگاہ بھی ہیں میں سر آپ کو الکم کرتا ہوں مسائل کی جڑ یہ حکومت ہے اس کو ہی جانا چاہیے سب آپوزیشن کی جماعتیں کہہ رہی ہیں کیا کہیں گے سب سے پہلے تو انتہا سب بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا دوسرا جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ناؤمیدی کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کسی بھی سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں اس سیکٹر میں اس کی جو پروگرس ہے وہ مائنس میں گئی ہے عام جو ایک طبقہ ہے جو ہماری میڈل کلاس اور لوگر میڈل کلاس ہے وہ بلکل پس کے رہ گئی ہے بیروزگاری مہنگائی اس کے پہاڑ جو ہیں وہ عوام پہ آکے گرے ہیں اور یہ جو انفلیشن ہے یہ اور زیادہ اس کا جو گیپ ہے اور بھی بڑھے گا آگے آپ آکے دیکھیں گے تو آپ کو مہنگائی اور لگے گی زیادہ ہوگی آئی ایم ایف سے جو انہوں نے معاہدے کیے ہیں اور ان معاہدوں پہ یہ چل رہے ہیں اور انہی کی یہ بات سنیں گے ان کے ہی پرورٹیز میں نہ عوام ہیں نہ عوام کے مسائل ہیں جو نعرے لگا کے یہ آئے تھے وہ سارے نعرے کھوکلے تھے وہ سارے نعرے جو ہیں انہوں نے ایک میں یہ سمجھ کیوں کہ گورنمنٹ نے ایک بلف کیا تھا اور اس بلف کے ساتھ انہوں نے یہ الیکشن جیتا ہے دوہزار تئیس کا جب الیکشن آئے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ کس طرح سے اس کو عوام ریجیکٹ کرے گی اب آ جاتے ہیں ام اپوزیشن کی بات کرتے ہیں اپوزیشن جماعتیں جو یہ بات کر رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں اگر وہ سپورٹ نہیں کرتی تو ہٹ جاتی نا وہ ان کے خلاف نو کانفرنس لے کے آ جاتی ہیں نہیں لے کے آئیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہید بھی نہ کیا جائے اور عوام کو ان کے اصلیت بھی پتا چلے لیکن ہم جب اپوزیشن جماعتوں کی جو ہے ان کی جب گورنمنٹس تھی ہیں تو اس وقت ان کی پرفارمنس ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ناومیدی ہی تھی لیکن پھر بھی جتنی ناومیدی اس گورنمنٹ میں ہے اتنی ناومیدی ہمیں پوری ہسٹری میں نہیں ملی ہم اگر کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کرپشن کے جو ریٹس اب جتنے زیادہ اس گورنمنٹ میں بڑے ہیں اتنے ریٹس تو کبھی بھی کسی گورنمنٹ میں نہیں بڑے تھے بے روزگاری پہلے بھی تھی مہنگائی پہلے بھی تھی لیکن ابھی جو مہنگائی اور وہ سارا گراف چاہنا وہ بلکل کراس کر گیا ہے تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کو اب سوچنا پڑے گا بلکہ میں تو اب سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس سوچنے کبھی اب ٹائم نہیں رہا انہوں نے جتنے اپنے کارڈز کھیل لیتے ہیں انہوں نے اپنے کارڈز کھیل لیے ان کے پاس کوئی کمپیٹنٹ بندہ ہی نہیں ہے جس کوئی منسٹری دھنکی دے سکیں یہ منسٹریز کو ایکسچینج کرتے جا رہے ہیں ردو بدل منسٹریز میں کر رہے ہیں کوئی ان کے پاس وہ سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی ان کا ہومورک نہیں تھا اور ان کی تمام جو کوتائیاں ہیں جو ان کی جو شاٹ کمیگز ہیں ان کو بگتنا عوام کو پڑھ رہے ہیں برسل صاحب جس طرح ایک تو ناکامی گورنمنٹ کی بہتر حکمرانی نہیں دے سکے لیکن اپوزیشن بھی تو بہتر اپوزیشن نہیں دے سکے دونوں طرف سے ایک ناکامی تو ہوئی ہے کیا کہیں گے برسل صاحب بسر میں آپ کی باسس آفیس سے متفق ہوں میرا پرسنل بلیف یہ ہے کہ جس طرح خان صاحب نے شروع کیا کہ میں کسی کو دوسرا بسکٹ نہیں دوں گا پرائیم نسٹر ہاؤز میں and I know it's biscuit لیکن یہ پی ٹی آئی کے سنس میں میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کو بھی سمجھ ہے بسکٹ دوسرا نہیں دوں گا سے لے کے کل زورانہ دے رہے ہیں تمام سینیٹرز اور پارلیمنٹیرینز کے لیے اور وہ بڑا عالی شان قسم کے آج کل پار جو پرائیم نسٹر ہیں وہ زورانے بھی دے رہے ہیں اور اشائیے بھی دے رہے ہیں تو انہوں نے بھی یہ سیکھا ہے کہ میں نے اگر اس ملک میں چلنا ہے تو روائیتی سیاست کر کے ہی چلنا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ پہلے تو برہ لری اداروں سے بھی لری حکومت سے بھی لری اور اس اپوزیشن نے بھی بعد میں یہ ریالائز کیا کہ اگر اس ملک میں چلنا ہے تو ایسا فرینڈلی اپوزیشن چلنا ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے تو پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم سے باہر آگئی انہوں لیک کے اوپر بھی جو مریم ڈاکٹرین ہمیں نظر آیا کہ دفن ہو گیا اور شباز ڈاکٹرین جو ہے وہ اوبرتاوا سامنے آیا اور بیسک جو آج کل تنقید ہے وہ شباز شریف صاحب کرتے ہیں میرا ماننا یہ ہے آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ سیاست دانوں سے عمران خان سے نہیں یا شباز شریف سے نہیں یا نواز شریف سے نہیں یا بلاول بھٹو سے نہیں ان تمام سیاست دانوں سے جو پورا پولٹیکل سپیکٹرم ہے لوگوں کا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے اور یہی وہ صورتحال ہوتی ہے جس کے اندر پھر دوسرے تیوسرے اور چوتھے راستے نکلتے ہیں ہمارے پولٹیشن جب تک سیریسلی بیٹھ کر ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے کنسنسز کے ساتھ سٹیٹسمن بن کے معاملات کو نہیں چلائیں گے تو یہ ہوتا رہے گا میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس اپوزیشن کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہلیں میں آپ سے زیادہ ان کو گلیاں دینے کے اتیار ہوں کرپٹ ہیں جو بھی ہیں لیکن جس طرح ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تھا نواز شریف کے دور میں تو جو گندی اور منفی سیاست عمران خان نے کی تھی وہ اس اپوزیشن نے نہیں کی جس طرح سے اس وقت عمران خان ان کو لتھارتا تھا اس طرح سے عمران خان کو ان لیڈرز نے نہیں لتھارا تو میں ایٹ لیسٹ اس پوائنٹ پہ آکے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اچھے حکمران تو عمران خان صاحب نہیں ہیں عمران خان صاحب اچھے اپوزیشن لیڈر نوٹ ان در ٹیکنیکل سنس کہ وہ نیشنل اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے مگر ایک اپوزیشن کے لیڈر بھی وہ اچھے نہیں تھے اور اس وقت آکے جب بہت ہی کم عرصہ رہ گیا ہے اب روم بڑا کم ہے ڈیلیور کرنے کا لیکن ابھی بھی اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو لہور ہائی کورٹ جو ہے چند ہفتے پہلے یہ فیصدہ کرتی ہے کہ شگر کی پرائیسز کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں لیکن پرائیم نیسٹر کھرے ہو کے کہتے ہیں کہ سندھ کی وجہ سے چینی مہنگی ہو رہی ہے اور آج سینٹرل پنجاب کے اندر ایک سو پچاس روپے جو ہے وہ چینی کروس کر گئی ہے آپ کے ملک کے اندر جو پاورٹی ہے دو چیزوں کے اوپر غریب پلتا ہے ایک آٹے کے اوپر ایک چینی کے اوپر اگر ان دو چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ سارا کچھ برباد کر دو ان دو چیزوں کے اوپر کنٹرول کر لو اور پھر ڈیلوزن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہیلپ کریں افغانستان کے اندر خود آئیے ایم ایف کے سامنے آپ کا فائنس منسٹر بھیک مانگ رہا ہے پروگرام مانگ رہے ہو سب کچھ ماننے کو تیار ہو بجلی ڈھائی روپے مہنگی کرنے کو تیار ہو اور دنیا کو کہہ رہے ہو کہ افغانستان کو ریلیف کیسے دینی ہے یہ میں بتاؤں گا کون نہیں جانتا کہ ایم ایم اف کے اندر وارٹنگ پاور کس کی ہے امریکہ کی ہے برطانیہ کی ہے تو جن کے اداروں سے جا کے آپ کا فائنس منسٹر بھیکے مانگ رہا ہے یعنی یہاں سے جاتا ہے اڑتا ہے پاکستان سے تو منسٹر ہوتا ہے وہاں جاتا ہے تو ایڈوائزر ہوتا ہے یہ تو آپ کی حکومت کی کامپیٹنس ہے اور آپ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں لوگوں کو پاگل بنانا بند کریں اور گھر جائیں اس ملک کی جان چھو رہے ہیں فوجیہ صاحبہ جس طرح مہنگائی بڑی آپ کے سامنے پیٹرول بڑا گیز جس طرح ہے نہیں جس طرح بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں جس طرح میں گئے سب پچھلی گورنمنٹس کس طرح ذمہ دار ہے ٹیل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا پہلے انہوں نے ہی دہشت کر دیں بہار سے فنڈنگ ہوتی ہے راز سے فنڈنگ اب معاہدہ ہوا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے معاہدہ کیا ابھی تک راز میں رکھا گیا گورنمنٹ کی اتنی بڑی ناکامی ہے دو سال کا کم عرصہ ہے کیا ڈیلیور کریں گے دیکھیں میر صاحب جو گورنمنٹ ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے بیسیکلی اور ڈیموکراتک نہ تو یہ ڈیموکراتک گورنمنٹ ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں ان کے کہیں روائیہ مجھے کہیں ڈیموکرسی کہیں سے جھلکتی نظر نہیں آتی ٹیل پی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک طرف تو انہوں نے ٹیل پی کو بین کیا اور ٹیل پی پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں انہوں نے کی اور اس کے بعد ان سے خوفیہ معاہدہ کیا دیکھیں خوفیہ معاہدہ یہ ابھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے جو بھی انہوں نے جو ڈسیئن لیا ہے وہ پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت لیا ہے کوئی ایسی کوئی بھی چیز کسی بھی ٹاپک پہ انہوں نے ایوان میں نہ تو اس پر ڈسکشن کرائی ہے نہ انہوں نے اپوزیشن کو کانفوڈنس میں لیا ہے انہوں نے ایک اپنا جو بھی ڈسیئن تھا اس کو بلڈوز کیا ہے اب ٹیل پی کی بات اگر آپ نے ان سے معاہدہ کر رہا تھا یا آپ نے کوئی بات کری تھی آپ کو اپوزیشن کو اٹلیس کانفوڈنس میں تو لیتے ان سے بات تو کرتے انہوں نے بات نہیں کی اور پھر اس کے بعد جو جو شکوں پہ یہ آمادہ ان کے ساتھ ہوئے ہیں انہوں نے وہ نہ تو عوام سے نہ بتا رہے ہیں نہ یہ اپوزیشن کو بتا رہے ہیں تو اس سے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ اپنی کورسی کو بچانے کے لیے خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کس حد تک گر سکتے ہیں یہ آپ سبروں کو پتہ چل گئے برسس آپ جس طرح میڈم کر رہے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کو بچا رہے ہیں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کم عرصہ بچا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نہ مہنگائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو مہنگائی ہو رہے ہیں پشلی گورنمنٹ ذمہ دار ہم ان سے کہتے ہیں کہ چینی جس طرح آپ کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ ذمہ دار ہم ان سے کہتے ہیں کہ ملک کے اندر آج بھی کرپشن ہے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ایماندار ہیں کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے وزیر اعظم بڑے ہینڈ سم ہیں تو گورنمنٹ کو ابھی تک ریالائزیشن بھی نہیں ہے کیا کہیں جب رسس آجہ صرف تھوڑا سا اتفاق اور تھوڑا سا اختلاف بات یہ ہے کہ باقی جو وزیر اعظم تھے اس ملک میں اور بلکہ باقی ملکوں میں بھی وہ ایک ٹرم ہوتا ہے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں law کے اندر plausible deniability یعنی میں اگر مجھے آپ کی چائے بری اچھی لگ رہی ہے اور میں سوچوں کہ میں آپ کی چائے بھی حرپنا چاہتا ہوں تو میں آپ کے سامنے آگے اسے نہیں اٹھاتا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی امتیاز میری درو دے دیکھے تو میں فوراں جا کے اس پر ڈاکہ ڈالوں تاکہ بعد میں وہ پوچھے کہ تم نے لی تو میں کہوں نہیں آپ نے مجھے دیکھا ایک plausible deniability ہوتی ہے یہ ما شاء اللہ واحد حکومت ہے جو سب کچھ نیکے ڈوکے کرتی ہے یعنی یہ آپ وزیر آزم کے شروع سے بیانات دیکھ لیں ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں کبھی کبھار مجھے میری واہی بتاتی ہے کہ میں وزیر آزم ہوں اگر یہ دو خاندان پیسے لے ہیں تو کم ہو جائے گی مہنگائی ان کی وجہ سے ہو رہی ہے چینی کی مہنگائی ہے لیکن سندھ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ مانتے تو سارا کچھ ہیں کہ ہم نے برباد کر دیا ہے لیکن lame excuses اس کے اوپر دیتے ہیں بریک کا ٹائم بریک کے بعد پھر یہینا بریک جو ٹائم چھا بریک خام بھوتا آجیوں والی ڈسکریسن جاتا